دوستو بولیوڈ کی دبنگل سناکشی سنا بھلے ہی ہے کہ سٹار کیڈ ہو لیکن انہوں نے اپنی محنت اور لگن سے بولیوڈ انڈرسٹری میں اپنا بہت بڑا نام کمالیا ہے سناکشی سنا نے اپنی شاندار ایکٹنگ اور ٹیلینٹ کی وجہ سے کئی سارے ایواز بھی اپنے نام کر لیے ہیں دوستو انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات ایزا کاسٹیوم ڈیزائنر سٹارٹ کی تھی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بولیوڈ کی خوبصورت ایکٹرس سناکشی سنا کا لائف اسٹائل دکھانے والے ہیں اور کس طرح سے کاسٹیوم ڈیزائنر سے ایک کامیاب ایکٹرس بنی اور ان کی لائف سے جڑی کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو شاید آپ نہ جانتے ہوں تو دوستو آپ سے رکیسٹیں کہ اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھنا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور اگر آپ سناکشی سنا کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو کر دیں لائک تو چلیئے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی بیوگرافی کے بارے میں سناکشی سنا کا فل نیم سناکشی سنا ہے اور نک نیم سونا اور دبنگل ہے پروفیشنز ایک ایکٹرس اور سنگر ہیں سناکشی کا جنم سیکنڈ جون 1987 کو پٹنا بیہار میں ہوا اور 2022 کے حساب سے 35 years کی ہو چکی ہیں دوستو سناکشی نے اپنے اسکول کی پڑھائی آریا ویدیا مندر ممبئی سے کی ہے سناکشی کو بچپن سے ہی فیشن ڈیزائنگ کا بہت زیادہ شوق تھا اس لیے انہوں نے ایس این ڈی ٹی وومنٹس یونیورسٹی ممبئی سے فیشن ڈیزائنگ میں گیریجوشن کیا سناکشی نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک ایکٹرس بنے گی چلیے دوستو اب بات کر دیں سناکشی سنا کی فیملی کے بارے میں ان کے پتا کا نب شطرگن سنا ہے جو بولیوڈ انڈرسٹی کے ایک فیموس ایکٹر ہیں ان کی مدھر کا نب پونم سنا ہے جو کہ ایک ہوم میکر ہیں ان کے دو بھائی بھی ہیں جن کے نام ہیں لف سنا اور کش سنا اور دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ رومرز ہیں کہ سناکشی سنا کی بہت جلد بولیوڈ کے سپر اسٹار سلمان کھان کے ساتھ شادی ہونے والی ہے چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں سناکشی سنا کے کریئر کے بارے میں گریجوشن کمپلیٹ کرنے کے بعد سناکشی سنا نے فیلم انڈرسٹی میں ایز ایک کاسٹیوم ڈیزائنر کام سٹارٹ کر دیا دوہزار پانچ میں انہوں نے بولیوڈ فیلم میرا دل لے کے دیکھو کے لیے کاسٹیوم ڈیزائن کیا تھا سناکشی سنا بہت اوورویڈ تھی لیکن جب انہیں فیلم دبنگ کے لیے سائن کیا گیا تب انہوں نے اپنا تھرٹی کیجی وزن کم کیا اور دوہزار دس میں انہوں نے سلمان کھان کی فیلم دبنگ سے اپنے ایکٹنگ کریئر کا ڈیبیو کیا اور یہ فیلم باکس آفیس پر بلاک باسٹر ثابت ہوئی اس فیلم کے لیے سناکشی سنا کو بیسٹ فیمیل ڈیبیو کا فیلم فیر ایوارڈ اور زی سنی ایوارڈز کے علاوہ بھی کئی ایوارڈز ملے اس کے بعد سناکشی سنا نے دوہزار بارہ میں چار فلموں میں کام کیا جن کے نام ہیں روڈی راتھوڑ جوکر سناف سردار اور دبنگ ٹو اور پھر سناکشی نے کبھی پیچھے مڑکر نہیں دیکھا اور فلم پہ فلم کرتی چلی گئی دوہزار تیرہ میں انہوں نے کئی ساری موویز میں کام کیا جن کے نام ہیں ہمت والا لٹیرا دوستو سناکشی سنا نے اپنے کریئر میں بہت زیادہ محنت کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک فیموس بالی وڈ ایکٹرس بن چکی ہیں سناکشی سنا نے بالی وڈ کے علاوہ ٹی وی میں بھی کام کیا ہے دوہزار پندرہ میں یہ ریالیٹی شو انڈیان آئیڈل اور انڈیان آئیڈل جونئر کی جج بھی بن کر آئیں اس کے علاوہ یہ کئی ساری میوزک ویڈیوز میں بھی نظر آ چکی ہیں دوستو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا کہ آپ کو سناکشی سنا کیسی لگتی ہیں اور ان کی کونسی فلم آپ کی فیوریٹ فلم ہے چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں سناکشی سنا کے گھر کے بارے میں تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ سناکشی سنا کا جوہو ممبئی میں ایک شاندار گھر ہے جہاں وہ اپنے پریوار کے ساتھ رہتی ہیں جیسے کہ آپ ان پکچرس میں دیکھ سکتے ہیں ان کے گھر کی کچھ جلت وہیں بات کریں ان کی کار کلیکشن کے بارے میں تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ انہیں لگجریس کار رکھنے کا بہت زیادہ شوک ہے دوستو ان کے پاس بی ایم و 5 سیریز جی ٹی بھی ہے جس کی پرائیس 88 لیک روپیز ہے اور ان کے پاس ایک اوڈی کیو سیون بھی ہے جس کی پرائیس 77 لیک روپیز ہے اس کے علاوہ ان کے پاس مرسریز بینج جی ایل ایس 350 دی ہے جس کی پرائیس 88.18 لیک روپیز چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں ان کی سیلوری کے بارے میں سناکشی سنا ایک مووی میں کام کرنے کے لیے چار سے پانچ کار روپے چارج کرتی ہیں اس کے علاوہ ان کی زیادہ تر انکم برین انڈروسمنٹ سے آتی ہے جن کے وہ ایک سے دو کار روپے چارج کرتی ہیں وہیں بات کریں ان کے نیٹ ورد کے بارے میں تو ان کا نیٹ ورد ہے 75 کار روپیز تو دوستو یہ تھی سناکشی سنا کی لائف سٹائل ویڈیو دوستو اگر آپ سناکشی سنا کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو کر دیں اگر آپ اس چینل پر نہیں تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنوالی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملے سب سے پہلے اور آپ ہمیں کمینٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ نیکس ویڈیو کونسی ٹاپک پر چاہتے ہیں